دوستو میرے پاس یہ 48 ولٹ کا چارجر آیا ہے ریپیر ہونے کے لیے جو کہ دوستو 12 ایمپیر سے 18 ایمپیر تک کا ہے مطلب یہ دوستو جو چارجر ہے اسپیسل دوستو میوری جو ہوتی ہیں ہماری مینی میٹروں جو ہوتی ہیں ان کے چارجنگ کے لیے لیکن آپ چار بینٹری کو بھی ایک ساتھ چارج کر سکتے ہو جو کہ دوستو اپنی ڈیڑھ سو ای ایچ کی ہوتی ہیں تو دوستو اسے ہمیں ریپیر کرنا ہوگا ریپیر کرنے کے لیے دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں فالٹ اس میں ہے کیا دیکھیں سیٹ اون کر رہے ہیں لائٹ بھی جلی ہے اس کا فین بھی چلا ہے لیکن آؤٹپوٹ میں دوستو کوئی بھی وولٹیج نہیں ہے یہاں تک کی دوستو ہمیں لیڈ وغیرہ سب کلیر دکھائی دے رہے ہیں یہ جو روٹری ہے یہ بھی صحیح دکھائی دے رہی ہے یہ ایمپیر بڑھانے کے لیے ہے ملہا جو اس کا اندر ٹرانسوارمر لگا ہوگا اس پر وولٹیج اپ ڈاؤن کرانے کے لیے تو دوستو یہ اس کے آؤٹپوٹ کے تار ہیں یہ موٹے موٹے جو تار دیکھ رہے ہیں اگر میں ان تاروں کو آپ اس میں شورٹ کرتا ہوں تو کوئی بھی یہاں پہ کرنٹ اور وولٹیج نہیں ہے دیکھیں کوئی بھی کرنٹ اور وولٹیج نہیں ہے جبکہ یہاں پہ جو چارجر ہے وہ اون ہے اور سریز بورڈ میں لگا ہوا ہے پھر بھی میں آپ کو دوستو ملٹی میٹر سے وولٹیج چیک کر آکا دکھا دیتا ہوں دوستو وولٹ ڈی سی پہ ہم نے ملٹی میٹر کو لگایا اور ابھی یہاں پہ دوستو دیکھیں میں آپ کو دونوں پینوں کو ان پروپ پہ لگا کے دکھاتا ہوں کوئی بھی وولٹیج یہاں پہ نہیں آ رہی اب دوستو اس میں ایسا فالٹ کیا ہوا ہوگا جس وجہ سے اسے سمجھ سے آ رہی ہے تو دوستو جو بھی ہمارے چینل پہ نئے ہو پلیز یار سبسکرائب کر لو بلکل فری ہے سبسکرائب کرنا ہم سبسکرائب کا کوئی پیسہ نہیں لے رہے چارج نہیں لے رہے نہ کوئی ہمارا جوئننگ چارج ہے کچھ نہیں بس آپ سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لو پہلے ہی اور لیڈ ہی ہمارے چینل پہ تو لائک جرور کر دینا ویڈیو کو کیونکہ محنت کر کے آپ کے لئے ویڈیو بناتے ہیں سوٹ کرتے ہیں کافی محنت کرتے ہیں آپ کے لئے تو دوستو اس میں ٹرویڈل ٹانسوارمر ہے ہم نے کھول دیا ہے ٹرویڈل ٹانسوارمر کے بعد اس میں ایک دوستو میٹر دیا گیا ہے امپیر میٹر اور اس میں دوستو نیچے کچھ بورڈ دے رکھا اس میں ساید کوئی ڈائیوڈ یا ریکٹیفائے لگا ہوگا اور ایک فرنٹ پینل پہ چھوٹ اسی پلیٹ دی گئی ہے جو کی دوستو ایلیڈی بلپ گئی ہے بیک پینل پہ دوستو اپنا ایک فین لگا ہوگا ہے تو دوستو سب سے پہلے ہمیں یہ کنفرم کرنا ہوگا جو یہ ٹرانسوارمر ہے یہ آؤٹپوٹ دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے یہ نیگٹیو نیگٹیو آؤٹپوٹ دے گا پلس مینس کے لئے دوستو ہمیں جو ہے اس کے ریکٹیفائے وغیرہ چیک کرنے ہوگا ہے تو نیگٹیو نیگٹیو کے لیے یہ والی موٹی وائر ہے ایک اور ایک ہی والی موٹی وائر ہے دیکھ سکتے ہو تو دوستو سب سے پہلے انہی اتاروں پہ دوستو ریکٹیفائے لگے ہوگے ہیں دیکھ سکتے ہو اس میں ریکٹیفائے لگے ہیں دردس ایم پیر کے چار ریکٹیفائے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو اب ہمیں ریکٹیفائے کے نیگٹیو نیگٹیو ہے ایسی لائن پہ بچ والی پینوں پہ وولٹیج چیک کرنے ہوگی بھئی وولٹیج آرہی ہیں جب بھی تو انڈیگٹرز ہو رہے ہیں کیونکہ انڈیگٹر ریکٹیفائے سے کنیکٹ ہے دیکھیں یہ انڈیگٹر جو ہے فرنٹ پینل پہ لگے ہیں یہ کنیکٹ ہے اورنج والی وائر سے میں تھوڑا سا پہلے کیمرے کو سیٹ کرتا ہوں میں ابھی آپ کو دکھاتے تھا دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی وولٹیج ٹیسٹ کیسے کرنی ہے آپ کو وولٹیج ٹیسٹ کون سی کرنی ہے یہ جو موٹے والے تار آرہے ہیں ان پہ آپ کو ایسی وولٹیج چیک کرنی ہے وہی چالیس پچاس پچاس چالیس سے پچاس آٹھ کے بچ میں ہی رہے گی کیونکہ دوستو جیسے جیسے سٹیپ کم جادہ کرتے ہیں اس حساب سے وولٹیج کم جاتے ہوتی ہے تو اسی وولٹیج پہ ہم نے دو سو پہ لگایا ملٹی میٹر کو اور یہاں پہ دوستو ان موٹے والے تاروں پہ وولٹیج چیک کریں گے جو پی سی بھی میں لگے ہوئے ہیں تو بچ والی دو دو پوائنٹ چوڑے چوڑے دیکھ رہے ہیں نیگیٹیو نیگیٹیو پوائنٹ ہے یہ دیکھیں پچ پن پوائنٹ سکس ٹو کا سپاس وولٹیج آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ٹرانس فارمر ہمارا اوکی ہے ٹھیک ہے ٹرانس فارمر کے بعد ہمارا دوستو یہاں پہ جو ریکٹی فائر لگا ہوا ہے ریکٹی فائر سے دوستو سیدھا میٹر پہ میٹر سے سیدھا آؤٹ پوٹ پہ تو پہلے ہم جو ریکٹی فائر ہے انہی کو کھول کے دیکھتے ہیں کیونکہ جو میٹر ہے ڈائریکٹ کر کے دیکھا تھا کانسٹومر اتنے چلاک ہوتے ہیں آج کل یہ چھوٹے موٹے کام کر کے دیکھ لیتے ہیں اس میں پھر بھی نہیں چلا تھا اس نے پھر وہاں ہی واپسی تار لگا دیا کوئی بات نہیں دوستو ہوتا ہے ایسا تو دوستو یہاں پہ جو ریکٹی فائر کا نیچی طرح پہ ایک سکرو لگا ہوا ہے چھوٹا سا اس کو ہم یہاں پہ ریموو کرتے ہیں کھول لیتے ہیں اور پھر چیک کریں گے ہمیں یہ چک کرنا ہو کوئی سر ریکٹی فائر فٹا ہوا تو نہیں ہے اگر فٹا ہوا ہے تو اس کو چینز کریں گے اگر دوستو ہمارے والٹیج آؤٹپوٹ میں نہیں دے رہا وہ اس کا کیا کرنے تو اس بورڈ کو پہلے اوپر کی طرف لے کے آتے ہیں یہ جو بلیک بلیک موٹے موٹے جو تار دیکھ رہے ہیں دوستو یہ آؤٹپوٹ کے لیے جا رہے ہیں یہاں پہ دوستو جو ہمارا پلس ہے وہ ڈریکٹ گیا ہوا ہے مائنس جو ہے دوستو وہ میٹر سے گیا ہوا ہے یہ دیکھیں چار ریکٹی فائر لگے ہوئے ہیں اور ان پہ ہٹسنک لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو دو سائیڈ ایک ہیں دو سائیڈ ایک ہیں تو یہاں پہ دوستو یہ مین وائر ہے اور یہ پلس مائنس کے وائر ہے ٹھیک ہے یہ جو چوڑی چوڑی لائن لائن جو بنیے پلس مائنس کے بارے تو سب سے پہلے ہمیں ہی پہ وولٹے چیک کرنے ہوگی ایک بار ریکٹی فائر آؤٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں سیٹ کون کیا پہلے ایسی وولٹے چیک کر رہے ہیں دیکھیں ایسی وولٹے پچپن کوئی کچھ ہے پھر شیط ڈی سی میں چینج کرتے ہیں دو سو وولٹ پہ اب یہاں پہ دوستو ڈی سی والے پوائنٹوں پہ چیک کرتے ہیں ریکٹی فائر کے سائیڈ سائیڈ کی جوتے ہیں دیکھیں ارتالیس پوائنٹ کچھ وولٹے جا رہی ہیں اس کا مطلب دوستو ریکٹی فائر میں ہمارے کمی نہیں ہے کچھ بھی لیکن پھر ہی آؤٹ پٹ میں کیوں نہیں جا رہی ہے وائر بھی ہماری ٹھیک ہے اب فالٹ ہے تو ہے کہاں پر دیکھیں یہاں پہ یہ جو دیکھ پا رہا ہوں یہ دوستو نیگیٹیو پوائنٹ لگا ہوا ہے میٹر سے گیا ہوا ہے اور جو پوجیٹیو پوائنٹ اس کا ڈریکٹ ہے تو دوستو یہ نیگیٹیو پوائنٹ پہ میٹر پہ وولٹے جا رہے ہیں نہیں آرہی ہے یہ چیز چک کریں گے پہلے تو تو ہمیں کرنا کیا ہوگا دوستو یہ دیکھیں تاروں پہ تو آئی نیری وولٹیج اب ہمیں کرنا کیا ہے بھائی پلس ڈریکٹ ہے پلس تو ٹھیک ہے ڈریکٹ ہی لگ رہا ہے بلکل اب پلس سے جو ڈریکٹ ہے اس پہ پوائنٹ ایک لگا کے ہم نے یہ جو نیگیٹیو وائر ہے یہاں پہ میٹروں پہ ایک بار وولٹیج چک کرنے کی کوشش کریں گے تو دیکھیں یہ دیکھیں میٹر پہ بھی نہیں آرہی ہے پہلے پوائنٹ پہ نہیں آرہی دیکھیں پہلے پوائنٹ پہ بھی نہیں آرہی ہے ٹھیک ہے دوسرے پوائنٹ پہ دیکھتے ہیں دوسرے پوائنٹ پہ بھی نہیں آرہی نا انپوٹ پہ نا آئافپوٹ پہ دوستو پی boss pb میں سے یہ وائر کھا پہ لگا ہوا ہے دیکھیں یہاں لگا ہوا ہے یہاں پہ ایسا کیا چیز جو کی دوستو ہماری وولٹیج کو روک رہا ہے تو یہ چیز دیکھتے ہیں ہیں یہاں پہ دس تے پلس وولٹیج اس کا مصر لگ beschäftئ mise ہواں پہ نیگیٹیو لیکن یہاں پہ اس وائر پہ نیگیٹیو وولٹیج نہیں جا پا رہی تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا ہے ہم نے وائر اٹھا دیا ہے ابھی جو مین لائن ہے اس سے کنیکٹ ڈسکنیکٹ کر دی ہے تو یہاں پہ میں پہلے سولڈنگ اٹھا لیتا ہوں جو ہمیں ملکہ پی سی پی کو اوپر کی طرف کھینچنے میں دکت کر رہی ہے جو کی کمفرٹیبل لگے ٹھیک کرنے میں اب دوستو ریکٹی فائر کے بعد میں وولٹیج جاری ہے ریکٹی فائر سے پہلے بھی آ رہی ہے لیکن دوستو وائر پہ کیوں نہیں جاری ہے وائر کے بچ میں ایسا وائر اور ریکٹی فائر کے بچ میں ایسا کیا لگا ہوا ہے جس وجہ سے وولٹیج نہیں جاری ہے اگر بھئی ایسی سمسیاں بنتی ہے تو سب سے پہلے میں ٹرانسوارمر چیک کرنا ہوتا ہے ٹرانسوارمر اوکے ہے ٹرانسوارمر کے بعد ریکٹی فائر یہ ڈائیوڈ ہو سکتے ہیں وہ بھی اوکے ہیں بولٹیج بنا رہے ہیں لیکن پھر بھی آؤٹپٹ نہیں جاری ہے تو دیکھئے دوستو یہاں پہ ایک جمپر لگا ہوا ہے جو کی دوستو اوور ہیٹنگ کے قارن ساید یہاں سے اوپن ہے دیکھئے اوور ہیٹنگ ہوا اور یہ نیچے کی طرف یہاں پہ بھشت ہوگا پنگل گیا دیکھئے یہ میں سے دوستو پیچ کس سے نکالتا ہوں اب بہت ہی آسانی سے نکال گا اور یہاں پہ دوستو بھشت ہوا ہوا ہے یہاں پہ جہاں میں نے مارک کر کے دکھایا یہ یہاں پہ بھشت ہوا ہوا ہے اب یہ ہوا کیسے ہوگا میں آپ کے بتاتا ہوں جیسے آپ نے ہائی بینٹری بلکل لو ہے اور آپ نے اپنے ہائی ایمپئر پہ چارج کری تو یہ دوستو گرم ہوا ہوگا اور جب گرم ہوا تو دوستو صولڈر پنگلہ اور جب سولڈر پنگلا تو اتنے ایمپیر میں دوستو سولڈر وہاں پہ بلاسٹ بنا دیتا ہے وہاں پہ سپارک ہو کے وہ سولڈر اپنی جنگیں چھوڑ دیتا ہے تو دوستو یہی کارن ہوا تو دوستو ہم کیا کریں گے جمپر کو ہی یہاں سے ریموو کر دیں گے اس وائر کو نیگیٹیو والے وائر کو ہم ڈریکٹ یہاں پہ ریکٹی فائر کے نیگیٹیو پوائنٹ پہ لگائیں گے اس سے کیا ہوگا ایک تو ہماری کبھی بھی اس میں سمجھتے نہیں آئے گی ایسی اور دوستو یہ جمپر پھر اس کا سکام نہیں رائے گا اس کو ہم بلکلی پروپر ہٹا دیں گے کیونکہ اگر ہم نے دوستو سے نیچے کی طرف کر کے اور بھی دھگیل کر کے کیونکہ یہ نیچے کی طرف تو اپنے آپ ہو گیا ہوگا جب اس پہ پورا یہ لال ہو گیا ہوگا لال ہوگا تو دوستو سولڈر پنگل جائے گا تو اپنے آپی لوکیشن چھوڑ دے گا لوکیشن چھوڑے گا تو دوستو بریک ہوگا وہ سمجھتے آئے گی تو ہم کیا کریں گے اس جمپر کو یہاں سے ریموو بھی کر دیں گے انیتہ دوستو بار بار دکت آتی رہے گی تو اس جمپر کو یہاں سے نکان لے ہوگا دوستو اس جمپر کا بہت سے سوچیں گے اس نے کمپنی والے نے کیوں لگایا میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ ایک دوستو ریسیسٹینس کا کام کرتا ہے اس میں ریسیٹینس لوکن دوستو ایسی ریسیٹینس کس کام کی دوستو جو اب ہمارا فالٹ کریٹ کریں کسٹومر نے ایک آتا کہ سارا میں دو تین بار اسے ریپیر کرا چکا ہوں اس میں بورڈ کوئی چھوٹی سی پلیٹ خراب ہو جاتی ہے بار بار وہ چیز چینج کرانی پڑتی ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہاں پہ دوستو جب چار ڈیکٹی فائر لگے ہیں چالیس ایمپر کے تو دوستو ڈیکٹ لگانے میں کوئی دکت نہیں ہے تو ہم نے دوستو اسے ڈیکٹ لگا دیا ویسے اس جمپر کا صحیح بتاؤں تو اس میں ایک پرسنٹ بھی کام نہیں ہے یہ ایک طرح سے پیسے بنانے والی کاریگری ہے کیونکہ جب تک یہ خراب نہیں ہوگا تو دوستو کسٹومر کے پاس مطلب کسٹومر کیسے لے گائے گا تو اندار کے پاس یہ والا کام ہے صحیح بتاؤں حقیقت بات جو ہے کیونکہ ڈائیوڈ پہلے بھی ڈریکٹ لگے کرتے ہیں ڈائیوڈ اب بھی ڈریکٹ لگ رہے ہیں دیکھیں دوستو ہم نے جو نگیٹی والی سائیڈ ہے وہ ڈریکٹ لگا دی ہے ریکٹی فائر پہ اس سے کوئی بھی دکت آنے والی نہیں ہے اور ہم سے خوب چلے گا بڑے اچھا چلے گا کوئی بھی سمجھ سے نہیں آئے گی کیونکہ پہلے سے بھی دوستو یہی میتھڈ یوز کیا کرتے تھے لیکن اب پیسے بنانے والی بات ہو گئی تو دوستو یہ میتھڈ کرنے لگے اب یہاں پہ دوستو ٹانسوارمر کے وائے لگا دی سب کچھ اب میں جو روز دوستو اسے چیک کر لیتا ہوں فالت تو دوستو آ لگ ہی دیکھ گیا اس نے فالت یہاں پر تھا دوستو پھر بھی ہم ایک بار اسے ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو دوستو بورڈ کم نے یہاں پہ نیچے کی طرف سیٹ کر دیا ہے اور دوستو کلیرٹی میں دیکھنے لیتا ہوں فور کے الٹرہ ڈی ساٹ پی اس میں ویڈیو دیکھ سکتے ہوں ہماری کافی اچھی کلیرٹی میں بناتے ہم اچھے ڈی ایس الار سے بناتے ہیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں دوستو اب اس کی وولٹیج چیک کر دیں سیٹ کو آن کیا میٹر کو تھوڑا نیچے کرتا ہوں دیکھیں یہ دیکھیں دوستو وولٹیج آ چکے ہیں ٹھیک ہے اب میں جو رہا دوستو سی سپارگ مالا ٹچ بھی کر کے دیکھتا ہوں اس سے پہلے میں دوستو آپ کو میں یہاں پہ مندی جات تیج کر کے وولٹیج دکھا دیتا ہوں کہ کام کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے تو یہ دیکھیں دوستو میں کم کرتا ہوں دیکھیں پینتالیس ہو گئی ترالیس ہو گئی یہ یہاں پہ بند ہو گیا ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہو اب میں میٹر بلکل سامنے رکھیں جب آپ کو بلکل لائیو دکھاتا ہوں یہ میں یہ ورک کر رہا ہے بھی یا نہیں کر رہا ہے اب اس کو ٹچ بھی کر کے دیکھیں یہ دیکھیں چوالیس چھالیس اٹھالیس سن پچاس ایک کیاون باون ملک پرو پر بڑھیا کام کر رہا ہے دیکھیں دوستو ٹھیک ہے اب اسے سوٹ بھی کر کے دیکھتا ہوں ویسے سوٹ کرنا ٹچ کرنا خطرنا کیونکہ یہ بہت ہیوی ایمپیر کا ہے اور دوستو آئے ایمپیر یہاں پہ کمی ہے ایمپیر کی دہ دس ایمپیر کی لگی ہوئی ہے تو ایک بار ٹرائے کرتے ہیں آپ کو چیک کر آتے ہیں تو میں یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا اچھا سپار کر رہا ہے میٹر کی سوئی بوٹھ ہی تھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہ چپ کر آیا گیا اور یہاں پہ ایمپی ٹری پہ چکی تھی تو دوستو ہمارا یہ فائنالی بلکل ہوگا ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت سکریہ اور چینل پہ جتنے بھی نئے بندے ہو پلیز سبسکرائب چینل اور سیر کو ویڈیو کو دیکھیں اور کہیں دنوں کو ضرور شہر کردیں دوستو